نام روپی سارپدارت جو سب بھکتوں کا عیشت ہے اور جس کے لیے دیوی دیوتا بھی ترستے ہیں اس کی پرابتی کیبل پورے گروہ سے ہوتی ہے نام کا امولک دھن ستگر سے پرابت ہوتا ہے لیکن پرابت اسے ہوتا ہے جس پر پربو دیا میہر بخشش کرتا ہے پرم ستکار جوگ گروہ پیاری ساسنگ جی رادہ سوامی جی آج کا ہندی ستسنگ پانچمی پاتشاہی شری گروہ ارجندیو جی کی بانی میں سے لیا جا رہا ہے اور آپ اس ستسنگ میں نام کی مہمہ کرتے ہوئے نام کو مہارس کہہ رہے ہیں آئیے آج کا رہانیت برا ستسنگ شروع کرتے ہیں ستسنگ کے وچن بکھے ون فیقہ تیاغری سکھیے نام مہارس پیو سنت مہاتما کامل فقیر آ کر دنیا میں پکارتے ہیں کہ آؤ آپ سبھی اس دنیا کے وشے وکاروں کے جنگل میں بھٹک رہے ہو جہرس ناشوان ہے اگر کوئی ہمیشہ رہنے والی لذت ہے تو وہ بھکتی کی ہے اے روح تو اس جنگل سے باہر نکلا تیرے اندر نام ہے اس کی لجت لے اب سوال پیدا ہوا کہ جی نام کیا ہے شبد کیا ہے تو سنتمت یا گرومت کو نام مارگ شبد مارگ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں نام کے شبد کے ابحاث دوارہ آتما کو پرماتما میں لین کرنے کا اپدیش دیا جاتا ہے سنت ستگرو اپنی شرن میں آنے والے جگیاسو کو نام جہاں شبد کی کمائی کا سادن اور نام کے ابحاث دوارہ سرت کو انتر میں شبد میں لین کرنے کی ودی سمجھاتے ہیں جسے سرت شبد جوگ بھی کہا جاتا ہے نام جہاں شبد دو پرکار کا ہے سنتوں مہاتمہ انہیں پرماتما کے انت گڑوں کے ادھار پر اس کے جو نیک نام رکھے ہیں انہیں ورنات وقت گڑ واشک جہاں صفاتی نام جہاں شبد کہا جاتا ہے نام جہاں شبد کا دوسرا بھید دناتمک ہے دناتمک نام جہاں شبد پرماتما سے آرہی شکتی کی وید ونی ہے جو دھیان کو آنکھوں کے پیشے اور مدھے اکاغر کرنے سے سنائی دیتی ہے سنتوں مہاتمہ انہیں سے سچا شبد جہاں سچا نام بھی کہا ہے اننت با شاؤں میں رکھے گئے پرماتما کے سب ورنات میں ایک نام سمیں ستھان جہاں کال کی سیمہ میں ہیں پرنتو انتر میں آتما دوارہ انبھو کیا جانے والا سچا نام جہاں شبد پرماتما کی طرح امر اور ابیناسی ہے بے نام اندر ہے باہر نہیں گروہ نانک صاحب کہتے ہیں دے ہی اندر نام نباسی آپ پہ کرتا ہے ابیناسی آپ کہتے ہیں کہ نام ہمارے اندر ہے اور اس ابیناسی کرتا کا ہی روپ ہے گروہ ارجن دیو جی کہتے ہیں نوند امرت پرب کا نام دے ہی میس قاب شرام اور گروہ امردہ چیوی یہی کہتے ہیں سریروں پالن کو باہر جائے نام نہ لہے بہت ویگار دکھ پائے آپ صاف دان کرتے ہیں کہ شریر سے باہر نام کی تلاش کرنے والوں کو سوائے پریشانی کے اور دکھوں کے کچھ ہاتھ نہیں لگتا سنت مہاتمہ سمجھاتے ہیں کہ الگ الگ بھاشاؤں میں رکھے گئے پرماتمہ کے انیک نام ہیں لیکن آنکھوں کے پیشے آتما کے انبھوں میں آنے والا سچا نام ایک ہے وہ یہ سب طرح کی دویت سے پرے اور اوپر ہے یہ نام کا شبد کسی کا بنایا ہوا نہیں ہے گروہ نانک صاحب کہتے ہیں اپنیے آپ ساجیو اپنے رچیو ناؤ دھوئی قدرت ساجیے کر آسن ڈٹھو جاؤ پرماتمہ نے اپنی اور نام کی رچنا بھی سوائم کی ہے پھر اس نے نام دوارہ ساری سرشتی کا سرجن کیا اس لیے سنت و مہاتمہ انہیں نام کو ہی پرماتمہ جا اس کی سرجنات مک شکتی کہا ہے گروہ نانک دیو جی کہتے ہیں گھر گھر نام نرنجنا سو تھاکر میرا کہ ہر گھٹ میں سمایا ہوا نام ہی سچا تھاکر جہاں پرمیشور ہے گروہ مردہ جی کہتے ہیں نام میں ہی تے سب کچھ ہوا اور گروہ نانک دیو جی بھی اپنی بانی میں یہی کہتے ہیں جیتا کیتا تیتا ناؤ ون نام ناہی کو تھاؤ گروہ صاحبان اشارہ کرتے ہیں کہ سمست شرشتی کا سرجن نام نے کیا ہے اور نام سرب ویاپک ہے گروہ ارجن دیو جی کہتے ہیں نام کے تھارے سگل جنت نام کے تھارے کھنڈ برہمن آپ ابھی اشارہ کرتے ہیں کہ نام دوارہ پیدا کی گئی شرشتی نام کے ادھار پر قائم ہے پرماتمہ شبد جا نام کا بھنڈار ہے اس کا واسطوک سب روپ شبد یا نام ہے پرماتمہ شبد یا نام سب کا ایک ہی ہے پرماتمہ نام کا ساغر ہے سرشتی کی رچنا کرنے والا نام اس کی لہر ہے اور آتما اس کی بوند ہے پرماتمہ شبد اور آتما سجاتیے ہیں تینوں کا اصل ایک ہے دریا سے نکالی گئی نہر میں دریا کی اور بجلی گھر سے آ رہی تار میں بجلی گھر کی پوری شکتی سمائی ہوتی ہے اسی طرح پرماتمہ میں سے بہ رہی شبد یا نام کی دھارہ میں پرماتمہ کی پورن شکتی سمائی ہوئی ہے جب تک بجلی بجلی گھر میں ہے یہ اروپ ہے جب یہ کاریشیل ہوتی ہے تو جگہ جگہ اس کا پرکاش اور پربھاو دکھائی دیتا ہے سچکھنڈ میں بیٹھا پرماتمہ نرلیپ ہے اس سے بہ رہی شبد یا نام کی دھارہ اس کا کریشیل روپ ہے یہ شکتی ہی سچکھنڈ سے نیچے اتر کر سمست کھنڈوں برہمنڈوں کا نرمان کرتی ہے یہ شکتی ہی پورن ادرشت اور درشیمان شرشتی کی رچتہ ہے یہ شکتی ہی سمست شرشتی کا واسطوک ادھار ہے جب تک جائے شکتی شرشتی میں سمائی رہتی ہے شرشتی قائم رہتی ہے جب ویپربو اپنی موج سے اس شکتی کو شرشتی سے نکال کر اپنے میں واپس ملا لیتا ہے تو رچنا پرلے کا شکار ہو جاتی ہے سنت مہاتمہ سمجھاتے ہیں کہ پرماتمہ سے شوٹی کوئی بھی چیز آتما کو پرماتمہ سے نہیں ملا سکتی شبد پرماتمہ کا روپ ہے اس لئے اپنے اندر آنکھوں کے پیشے شبد کو پکڑ کر ہی آتما پرماتمہ میں سما سکتی ہے سنت مہاتمہ سمجھاتے ہیں کہ نام کے ابھیاس دوارہ آتما کے آنکھوں کے پیچھے اور مدھے کاغر ہونے پر صادق کو شبد کی علاق ایک دھونی سنائی دیتی ہے اور شبد کا انپم پرکاش دکھائی دیتا ہے شبد کی شکتی شالی دھونی آتما کو اس طرح اپنی طرف کھیجتی ہے جس طرح ایک شکتی شالی چمبک شوٹی سی سوئی کو اپنی طرف کھیجتا ہے شبد یا نام کی دھونی کو سن کر آتما آنترک منڈلوں کا رکھ قائم کر لیتی ہے اور شبد کے پرکاش کو دیکھتی ہوئی سارے آنترک منڈلوں کو پار کرتی ہوئی شبد کے سروت اس پرم پتہ پرماتمہ میں سما جاتی ہے سنت مہاتمہ سمجھاتے ہیں کہ جب تک سچکھنڈ میں بیٹھا پرماتمہ دے دھارن کر کے سکار روپ میں پرکٹ نہ ہو آتما کبھی اپنے آپ انتر میں ستھت شبد یا نام سے نہیں جڑ سکتی سنتوں مہاتمہوں نے ستگر کو دے دھاری شبد کہا ہے سنت ستگر نے اپنی آتما شبد میں لین کر کے پرماتمہ سے ملاب حاصل کیا ہوتا ہے وہ شبد کے ابھیاس دوارہ آتما کو پرماتمہ میں ابھید کرنے کی یکتی کا گیاتا ہوتا ہے وہ اپنی شرن میں آنے والے صادق کو شبد کے ابھیاس دوارہ انتر میں آتما کو شبد میں لین کرنے کی یکتی سمجھاتا ہے اور اسے اپنی لیو شبد سے جوڑنے میں نیک پرکار کی سہائیتہ دیتا ہے یوں کہہ سکتے ہیں کہ ستگر کے روپ میں باہر پرکٹ شبد جیو آتما کو انتر میں شبد یا نام سے جوڑنے میں اور انتر میں شبد کے روپ میں کارشیل پرماتمہ اسے اپنے ساتھ ملانے میں سہائیتہ دیتا ہے گروہ مردہ جی کہتے ہیں ایک نام تارے سنسار گرپر سادی نام پیار بن نام مکت کنے نہ پائی پورے گرتے نام پلے پائی آپ کہتے ہیں کہ سارے سنسار کو مکتی دینے والے نام روپی پرم تتو کی پرابتی ستگر کی دیا مہر سے ہوتی ہے گروہ ارجن دیو جی کہتے ہیں جس نام میں کو ترسے بہ دیوہ سگل بھکت جا کی کر دے سیوہ اناتھا ناتھ دین دکھ بھنجن سو گر پورے تے پائینا آپ سمجھاتے ہیں کہ میں نام روپی سارپ دارت جو سب بھکتوں کا عیشت ہے اور جس کے لئے دیوی دیوتا بھی ترستے ہیں نام کا امولک دھن ستگر سے پرابت ہوتا ہے لیکن پرابت اسے ہوتا ہے جس پر پربو دیا کرتا ہے گروہ مردہ چی کہتے ہیں نام جیوڑ ہور دھن نہ ہی کوئی جس نو بخشے سچا سوئی سب نام کو لوچ دی جس کرپا کرے سو پائے بین نام سب دکھ ہے سکھ تس جس من وسائے شبد جا نام ایک ہے لیکن سنتوں مہاتمہ انہیں سے انیک ناموں سے بکارا ہے سنسار کے سب پورن مہاتمہ چاہے وہ کسی بھی قوم مجحب جا ملک میں کیوں نہ آئے ہوں انانت کال سے پربو پرابتی کے لئے شبد جا نام کے اس سادن کا ہی پرچار کرتے آئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جس پر مہاتمہ نے شرشتی کی رچنا کی ہے اور جس نے اپنی موج سے اپنے انچ کو اس شرشتی میں بھیجا ہے اس نے اسے اپنے ساتھ ملانے کا سادن بھی سوائم اس کے اندر رکھا ہوا ہے پربو دوارہ سوائم سرجت اس ایک اناد سربیہ پی اور پرورتن رہت سادن کو شوڑ کر پربو پرابتی کے باقی سب سادن مانو کرت اور ادھورے ہیں گروہ ارجن دیف جی کہتے ہیں سگل متانت کیول ہر نام کہ سب دھرموں کا سانجا دھار نام جان شبد کی کمائی ہے آپ کہتے ہیں سرب دھرم میں سریشت دھرم ہر کو نام جپ نرمل کرم سب سے اوچا دھرم اور سب سے نرمل کرم شبد جان نام کی کمائی ہے دورو نانک دیف جی کہتے ہیں سگل کرم دھرم سچ سنجم جب تب تیرت شبد وسے کہ ہر پرکار کے کرم دھرم سیم جب تب تیرت آدھ شب کرموں کا فل نام کی کمائی میں شامل ہے جس نے شبد کی ارادنا کی اس نے سب کش کیا اور سب کش پایا جس نے شبد کی ارادنا کو شوڑ کر باقی جو کش بھی کیا واسطہ میں اس نے کش بھی نہیں کیا اور پایا بھی کش نہیں ہر پرکار کے دوسرے سادن شبد یا نام کی کمائی میں سہائیتہ دینے کے لئے ہیں اس کا ستھان لینے کے لئے نہیں کل جگ میں تو سنتوں نے وشیش طور پر نام کی مہمہ کی ہے گو سوامی تل سیدہ چی کہتے ہیں چون جگ چون شرطی نام پر بھاو کل وشیش نہیں آن اپاؤ کہ چاروں جگوں اور چاروں ویدوں میں کیول نام کو ہی مکتی کا سادن مانا گیا ہے کل جگ میں تو نام کے سوائے مکتی کا کوئی دوسرا سادن ہے ہی نہیں سوامی جی مہاراج بھی یہی کہتے ہیں کل جگ کرم دھرم نہیں کوئی نام بنا ادھار نہ ہوئی سنتوں مہاتماؤں کی وانی میں شبد یا نام کی کمائی اور نام کی کمائی دوارہ پربو کی بھکتی میں لگے ہوئے سچے بھکتوں کی اپار مہمہ کی گئی ہے انہیں سچے گیانی سچے بھکت اور سچے جن کہا گیا ہے اور انہیں پرابت عدود آتمک انند کی اکمہ کی گئی ہے نام کو امرد کہا گیا ہے کیونکہ یہ آتمہ کو امر کر دیتا ہے اسے جیون داتا مکتی داتا گیان داتا انند داتا سہج داتا آدھی بھی کہا گیا ہے نام کی کمائی دوارہ سادق میں بھی ان صدگنوں کا پرویش ہونا شروع ہو جاتا ہے جو نام یا پربو میں ہے واسطہ میں شبد یا نام کی قوائی دوارہ سادق پربو میں سما کر اس کا ہی روپ ہو جاتا ہے اپنی دوسری کڑی میں گروہ ارجن دیو جی کیا فرما رہے ہیں بین رس چاکھے وڈ گئی سگلی سکھی نہ ہو و تجیو وے آب بے حیات وے امرت اس کے اندر برس رہا ہے اس لجت کو حاصل کیے بینا ساری دنیا کی روحیں مالک سے دور ہو رہی ہیں جو آب بے حیات ہے وے اندر مایا پیے جا رہی ہے جہ جتنی دنیا ہے سبھی کھالی جا رہی ہے کھالی آئی اور کھالی چلی گئی اس کو کوئی سکھ نہ ہوا ارثات سب کے اندر آب بے حیات ہے وے اصلی خوشی ہے لیکن افسوس کے دنیا اندر نہیں جاتی اب مایا کے بارے میں گروہ صاحب نے بہت وشیش روپ سے سمیں سمجھایا ہے ایک مہاتمہ کا قطن ہے سادو آوے جاوے سو مایا کے جانی جو کچھ بنتا اور نشت ہوتا ہے سب مایا کا کھیل ہے مایا جگت روپی لیلا کا ایک جروری انگ ہے گروہ ارجن دیو جی کہتے ہے آمن جان ایک کھیل بنایا آگیا کاری کینی مایا مایا اس پربو کے حکم میں پیدا ہوئی ہے اور اس کے حکم کے انسار ہی کام کرتی ہے یہ اس آوہ گون کے کھیل کا ابھین انگ ہے گرنت شاشتر مایا کی ویاکھیا سے بھرے پڑے ہیں اس میں مایا کی دو شکتیوں کے بارے میں چرچہ کی گئی ہے پہلی آورن میں شکتی جو وسطوں کے واسطوک سبروپ پر پردہ ڈال دیتی ہے دوسری وششپن شکتی ہے جو ستے کو استے اور استے کو ستے ہونے کا بھرم پیدا کرتی ہے اس پرم پتہ پرماتمہ کے لعوہ اور جو کچھ بھی ہے دیکھنے میں عوشہ سندر سحاونہ اور لبھاونہ پرتیت ہوتا ہے پر واسطو میں ویسا ہے نہیں اس لبھاونے جگت کے پرتی مو پیدا کرنا مایا کا خطر نہ کھیل ہے یہ شطرو کا چلتر ہے جو ہمیں ہماری اصل پونجی سے ونچت کر کے دکھوں کے کبھی نہ سمابت ہونے والے بھمرو میں فسا کر رکھنا چاہتا ہے اس لیے مایا کو عویدیا اگیانتا اور اندکار کی جڑ کہہ کر جیب کو بار بار اس بھینکر پر بھاپ سے سابدان کیا گیا ہے مان مہتنا سکت ہی کائی سادہ داسی تھیو اب کہتے ہیں کہ جب تک اس کو قوم کا جات کا دنیا کی دولت کا اہنکار ہے تب تک یہ اندر نہیں جاتا جو نمرتا ہے یہ بھی شکتی ہے یہی مالک کو پیاری ہے یہاں یور کا کام نہیں ہے حکومت کا کام نہیں ہے دین تا اور آج جی کا کام ہے کبیر صاحب کہتے ہیں سکھیا سب سنسار ہے کھاوے اور سووے دکھیا داس کبیر ہے جاگے اور رووے کتنا اچھا خیال ہے کہ سارا سنسار کھاتا ہے اور ارام کی نیند سوتا ہے میں ساری رات جاگتا اور پکار کرتا ہوں کہ ہے مالک دیا کرو دیا کرو پردہ کھولو نانک سے دھر سنبھاوتے جو پرب اپنے کیو اس دنیا میں ان کا آنا سفل ہے جو پردہ کھول کر پرماتمہ سے مل گئے مالک کے دربار میں پہنچ گئے بے منوشی جنم سفل کر گئے جو اپنی روحوں کو اس سچے پرماتمہ کے دربار میں لے گئے ان کا دنیا میں آنا گنتی میں ہے ہر چندوری چت برم سکھیے مرگ ترشنا درم شایع دنیا کی بادشاہتیں اور انیہ سمان کیا چیز ہے پھر آپ ہی جواب دیتے ہیں کہ جاہ مرگ ترشنا ہے جس وقت میں منٹ گمری کے جلے میں دورہ کر رہا تھا اور سردار پرتاب سنگھ کی جمین پر جانا تھا راستے میں ایک جگہ دور سے اس طرح نجر آئے جس طرح سامنے ندی بہتی ہے ساتھ بات کی کہ اس کے اوپر تو کوئی پل نہیں نظر آتا پار کیسے ہوں گے سردار پرتاب سنگھ جی حس پڑے اور کہنے لگے یہ ایک دھوکہ ہے یہ سراب مرگ ترشنا ہے اسی پرکار جب افریقہ میں بڑے جور کی گرمی ہوتی ہے آسمان کی اور دیکھو تو بڑے بڑے شہر آباد نظر آتے ہیں کہتے ہیں کہ ہماری تھوڑی سی عمر ہے دس پیس پچاس سال کی پھر موقع ہے نہیں وہ جو سراب ہے اس کو مرگ ترشنا کہتے ہیں جب جنگل میں مرگ پیاسے ہوتے ہیں وہ بچارے پانی سمجھ کر اس کی طرف جاتے ہیں جیوں جیوں آگے جاتے ہیں وہ پانی کی پرشائی پیشے ہڑتی جاتی ہے وہ دوڑتے ہیں لیکن پانی نہیں ملتا اسی طرح پیاسے مر جاتے ہیں اس لئے ان کا نام رکھا ہے مرگ ترشنا چنچل سنگنا چالتی سکھیے انت تج جاوت مایا جہ جو کچھ بھی نظر آتا ہے سب مرگ ترشنا ہیں ان سے اس نے کسی کے ساتھ نہیں جانا جہ دنیا کو بھوگنے آیا دنیا نے اس کو بھوگ لیا اس دنیا نے کروڑوں کھائے اور کروڑوں کھائے گی رس بھوگن اتروپ رس ماتے ان سنگ سکھنا پایا منوشے نے اس دنیا کی بادشاہتیں سندرتاؤں اچھے اچھے کھانوں اور ایشو عشرت میں دن بتائے لیکن دل کو تسلی نہ ہوئی جب موت آئی تو نرکوں کو چل پڑا دھن دھن ہر ساتھ جن سکھیے نانک جنی نام دھیایا کتنا اچھا خیال ہے کہ اس دنیا میں ان کا آنا مبارک ہے دھنے ہے جنہوں نے اندر پردہ کھول لیا مالک کے ساتھ مل گئے نہیں تو جس طرح کتے بلے کھاتے ہیں انسان بھی کھاتے ہیں ان کے بھی بیٹے بیٹیاں ہیں ان کو نید بھوک پیاس تن کرتی ہے انسان کو بھی نید بھوک پیاس تن کرتی ہے انسان کے اندر کیا بڑھائی ہے گیان لیکن افسوس جہے اندر جا کر پردہ نہیں کھولتا اس کو گیان پرابت نہیں ہوتا جائے وسو وڈ بھاگنی سکھیے سنتا سنت سنتا سنگ سمائیے آنکھوں تک یہ قبر ہے آپ سبھی قبر میں بیٹھے ہو اچت یہی ہے کہ اس قبر میں سے نکل کر آنکھوں کے اوپر آو جب سوریے چندرمہ تاروں کو پار کر کے اوپر آوگے وہاں سنتوں کا نوری سوروپ ہے کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو ان کے چرنوں تک پہنچا دو جے آپ کا ستھول شریر ہے لیکن وہاں سوکشم شریر ہوگا اس سے اوپر سنت تمہیں توریا پد پھر برمہ پھر پار برمہ میں لے جائیں گے وہاں سنتوں کی عبادی ہے وہاں سنتوں کی عبادی ہے وہاں عالم روحانی ہے وہاں جو روحیں رہتی ہیں وہاں پوتر ہیں مرشد کامل کو ساتھ لے کر اس سمندر کے بیچ میں اپنی روح کے کترے کو ولین کر دو تے دکھ نہ بھوک نہ روگ وہاں پہ چرن کمل لیو لائیے اب آپ مقام حق جہاں سچکھن تک پہنچ جاؤگے وہاں کیا ہے وہاں نہ جنم ہے نہ مرن ہے نہ رنج ہے نہ خوشی ہے نہ دکھ ہے نہ سکھ ہے جو کچھ اس دیش کی شکتی اور لجت ہے ویس دنیا میں ہے ہی نہیں بلکہ اس کا خیال بھی نہیں آسکتا ایک فقیر کہتا ہے کاراں کے خبر خود خبرش باج نیامد جس کسی نے اس کا پتہ لگا جس کسی کو اس کا پتہ لگا اس کو اپنا پتہ ہی نہیں رہتا وہاں جا کر روح سہاگن ہو جاتی ہے کترہ سمندر میں مل کر سمندر ہو جاتا ہے یہی مولوی روم صاحب فرماتے ہیں چون شوی محرم کشائم بار لے تب تا ببینی افتاب نیم شب اگر تم آدھی رات کو سوریہ دیکھتے ہو تو میرے ساتھ بات کرو آدھی رات کو سوریہ کس کو نجراتا ہے جو رہانی منجلوں پر جاتے ہیں جن کی روح برمہ پار برمہ کے دیشوں میں جاتی ہے پھر کہتے ہیں جو جو رہانے پاک اورا شرکنے در تلاش روز شب را کرکنے جو رہانی منجلوں پر جاتے ہیں ان کی ایسی حالت ہوتی ہے کہ آدھی رات کو سوریہ چڑھتا ہے اور دن رات میں فرق نہیں لگتا آگے کہتے ہیں اندر آ بہرو بیابانو زوال سکتا میں گردد اب خامو خیال انسان کے اندر بے شمار ندیاں پہاڑ اور جنگل ہیں جن کا خیال کر کے ہی روح حیران ہو جاتی ہے آخر میں کہتے ہیں ای بیابان در بیابان ہائے او ہم چو اندر بہرے پر جک تارے مو کہ جے ہماری دنیا اس ترکٹی کے میدان میں ایسے ہیں جیسے سمندر میں ایک بال تہ جنم نہ مرن نہ آورن جانا نہچل سرنی پائیے اب آپ فرماتے ہیں کہ وہاں پرماتما کے ساتھ روح کا ملاب ہو جاتا ہے جب روح ستنام میں پہنچ جاتی ہے وہاں نہ دکھ ہے نہ کلیش ہے نہ جنم ہے نہ مرن ہے نہ آنا ہے اور نہ کہیں جانا ہے پرم وشو نہ مو ویاب پے نانک ہر ایک دھیائیے اس دیش میں پرم ہی پرم ہے وہاں نہ مو ہے نہ وجوگ ہے کہتے ہیں کہ یہ عجیب چیز ہے اور آپ سب کے اندر ہے پورے ستگرو اندھ وشواش نہیں دلاتے اردھات ویجے نہیں کہتے کہ آپ کو اگلے جنم میں ست پرش ملے گا ایک آدمی کسی تیرت کو جا رہا تھا کسی نے پوچھا بھائی تو کہاں جا رہا ہے تو کہتا ہے میں پشکر راج جا رہا ہوں اس نے پوچھا کہ پشکر راج میں سنان کرنے سے کیا ہوتا ہے تو کہتا ہے اگلا جنم منشعہ کا ملے گا اس نے کہا کیا اب تو گدا ہے جو کچھ کرنا ہے اب کر لو سنت سمجھانے میں کمی نہیں شوڑتے دوشت دھار من بے دیا پیارے رتڑے سہج سبائے اب فرماتے ہیں کہ جنہوں نے اپنے اندر درشن کر لیے ہیں روحانی منجلوں پر چڑے ہیں ان کی روح سہج سمادھی کو پرابط کر گئی ہیں اردھات ویہ سہج سمادھی جو سچکن میں جا کر ملتی ہے اس کے رنگ میں یہاں ہی رنگے گئے سہج سحاوی سنگ مل پریتم انند منگل گنگائے روح وہاں پہنچ کر پرماتمہ کے ساتھ مل کر سہاگن ہو گئی اب حیرانی کی بات یہ ہے کہ ہم روج پڑھتے ہیں لیکن کوشش نہیں کرتے ہم کہتے ہیں کہ ہمیں بنا کمائی مل جائے لیکن ایسے نہیں جہاں تو کم کھانا کم سونا رات کو جاگنا ہے تب جا کر کہیں پردہ کھلتا ہے کسی قوم کسی مجھب کا مہاتمہ کیوں نہ ہو اس سے راستہ لے کر محنت کر کے اندر چڑ جاؤ سکھی سہیلی رام رنگ راتی منتن اشی پجائے اب مالک مل گیا روح اس کے رنگ میں رنگے گئی اب کسی چیز کی جرورت نہیں ہمارا جو اتم سے اتم اشت ہے مقصد ہے ادیش ہے وہ یہی ہے نانک اچرج اچرج سیوں ملیا کہنا کشونا جائے اب سب کچھ سمجھا کر فرماتے ہیں کہ جہ جو روح ہے اس دنیا جب ہماری روح بھی اس دنیا پد میں آوے گی تب سمجھو سوکشم دیش میں آگئی جب اس سے اوپر آئی تو کارن دیش میں پہنچ گئی بے مالک اچری ہے یہ روح بھی اچری ہے روح مقام حق کے سمندر کا کترہ ہے کہتے ہیں اچرج اچرج کے ساتھ مل گیا ارثات کترہ سمندر میں مل گیا اب نہ ایک ہے نہ دو نہ شروع ہے نہ ختم بس اتنا ہی کافی ہے سمجھنے کے لئے تو ایک تک ہی کافی ہوتی ہے اگر نہ سمجھے تو چاہے سارا پڑھتے رہو ہماری اور سے کوئی قوم ہو کوئی مجہب ہو کوئی مجہب نے کہا ہے بل بل نے جب چمن سے آنشیا اٹھا لیا اس کی بلا سے بھوم بسے جا ہما رہے ہمیں کیا ضرورت ہے ان جھگڑوں میں پڑھیں ساری قومیں ہماری اپنی ہیں سارے مجہب ہمارے اپنے ہیں ہمارا مقصد صرف اس پرم پتہ پرم آتما کو پانا ہے اس کے درشن کرنا ہے ہم روج پڑھتے ہیں روج ستسنگ سنتے ہیں ہر اعتوار بدوار جہاں کچھ سینٹروں میں گروو وار کو ستسنگ ہوتا ہے ہم سنتے ہیں پر عمل نہیں کرتے ایک کہاوت ہے رنگ لاغت 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 ہے رنگ شوٹت 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 ہے من کی مجودہ آلتوں کو بدل کر اسے نئی قسم کی رہنی کے انصار ڈھالنے میں سمیں اور محنت دونوں کی ضرورت ہے سنسار کے کسی بھی کام میں ایک دم سفلت پرابط نہیں ہوتی روحانی ابھیاس کی تلنا علونی سل چاٹ نے سے کی گئی ہے شروعات میں ابھیاس روخہ بے سواد اور کٹھن پرتیت ہوتا ہے لیکن دھیرے دھیرے من مان جاتا ہے اور بھیاس میں رس آنا شروع ہو جاتا ہے پھر ترقی کی رفتار بڑھ جاتی ہے اور بھجن سہج روپ میں جیون کا اتوٹ انگ بن جاتا ہے اور ہمیں کرنا کیا ہے صرف بھیاس کرنا ہے بھجن سمرن پر بیٹھنا ہے اور جو بھی سسنگ میں ہم نے روحانی نظارے دیکھے ہیں جہاں سنے ہیں ان کو اصل میں دیکھنا ہے یہی ہمارا دھرم ہے یہی ہماری کرنی ہے سوامی جی مہاراج فرماتے ہیں کرنی مہر سنگ دو چلتے تب فل پورا چڑڑ لیتے کہ دیا اور کرنی کے دو پنکھوں کے سہارے ہی ابھیاسی روپی پکشی اوچے رہانی منڈلوں میں اڑھان بھر سکتا ہے ستگر اور نام کی پرابطی کل مالک کی دیا مہر سے ہوتی ہے ستگر جیو کو نام کا بھی دیتے سمیں اپنی اور سے اس پر پوری دیا کر دیتے ہیں اس کے بعد جیو کو بھی اس یا کرنی دوارہ منزل پر پہنچنے کا پریتن کرنا چاہیے سنسار کی ہر پرابطی کرنی سے ہوتی ہے سنت مت میں بھی بینا کرنی کے پرابطی کی آشا رکھنا اگیانتا ہے جب جے ہمارا کام ہے اور ہمیں خود ہی کرنا ہے تو دیر کیوں کی جائے ہر کام وقت اور دھیان کی مانگ کرتا رہانیت میں سفلتا بھی وقت اور دھیان کی مانگ کرتی ہم جس چیز کی کمی محسوس کرتے ہیں اس کے لئے بڑی سی بڑی قربانی دینے کے لئے بھی تیار ہو جاتے ہیں جب تک دنیا کو بڑا اور پربو کو شوٹا سمجھ تے ہیں کبھی بھی رہانی بیاس کو پورا سمیں اور دھیان نہیں دے سکتے جب پرماتما کی پرابطی کو جیون کا مول ادیش مان کر اس کی پرابطی کے لئے دریتہ پوروق نرنتر یتن کرتے ہیں تو پربو کی دیا سے ایک نہ ایک دن اندر نام کے ساتھ لیو جڑ جاتی ہے من میں سے وشے وکاروں اور وہم و بھرموں کا اندکار دور ہو جاتا ہے آتما پرماتما میں سما جاتی ہے مانو جیون کا ادش پورا ہو جاتا ہے سو ہمیں بھی چاہیے کہ گرو گھر میں ہمیں جو بھی سیکھنے کو ملتا ہے اور ان سسنگوں کو سن کر ہم جو بھی سیکھتے ہیں انہیں اپنی اصلی جیون میں لے کر آئیں بھجن سمرن کی طرف دھیان دیں اور بھجن سمرن کو پورا ٹائم دیں رات کو کم کھائیں صرف اپنی گرو کی یاد میں بیٹھنے کی تیاری کریں راد ہات سوامی جی